السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہمارا سبق چل رہا ہے حروف مدہ حروف مدہ تین ہیں کون سے کون سے علف یا اور واؤ جن میں سے ہم نے کل پڑھا تھا علف مدہ علف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو علف مدہ ہوگا آج پڑھیں گے یائی مدہ یائی مدہ کسے بولتے ہیں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یائی مدہ یا ساکن مطلب یا کے اوپر جزم رہنا یہ جو اوپر ہے اس کو جزم بولتے ہیں اور یہ جزم جس حرف کے اوپر آتا اس حرف کو ساکن بولتے ہیں اب یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن جزم والے حرف کو ساکن بولتے ہیں تو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یائی مدہ ہوگا علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یائے مددہ اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ یا زیر ای تو یہ یائے مددہ ہے اس کو تھوڑا کھینچیں گے با یا زیر بی تا یا زیر تی سا یا زیر فی جیم یا زیر جی حا یا زیر ہی خو یا زیر خی دال یا زیر دی ذال یا زیر دی رو یا زیر ری زا یا زیر زی سین یا زرسی شین یا زرشی صد یا زرسی ضد یا زرقی طا یا زرقی زا یا زرزی عین یا زرعی غین یا زرقی فا یا زرفی دیکھے کل ہم نے پڑھا تھا علیف مدہ علیف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو علیف مدہ جیسے با علیف زبر با اب یا مدہ کس کو بولتے ہیں اب یہ رہا با با زر بی اس کو نہیں کھینچیں گے با زر بی صرف زر آیا تو نہیں کھینچیں گے اب اس کے ساتھ یا مل کر آیا با یا با یا زر بی یا ساکین آ گیا تو تھوڑا کھینچنا با علیف زبر با علیف مدہ با یا زر بی یا مدہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے یا مدہ یا ساکین سے پہلے زر ہو تو یا مدہ ہوگا یہ اس کی مشق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی دال یا زر دی نون یا زر نی دینی دیکھیں دونوں میں کیا خائدہ ہے یا ساکین سے پہلے والے حرف کے نیچے زر ہے یا اے مدہ نون میں بھی کیا ہے یا اے مدہ کیوں دونوں میں بھی یا اے مدہ ہے یا ساکین سے پہلے والے حرف کے نیچے زر ہے تو یا اے مدہ فیہی فایہ زیر فی ہا زیر ہی فیہی ارینی کتابی کاف زیر کی کاف کو کیا ہے حرکت ہے تو حرکت والے حرف کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے تا علیف زبر تا علیف مدہ پہلے والے حرف پر زبر ہے کیتا با یا زیر بی با میں کیا خدا ہے یا مدہ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں باقو کھینچیں گے کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیل مین زبرما مقا فلیب زبرقا مقا دالیا زردی مقادی را پیش را مقادیر اخیه بنيه السلام علیکم